بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہاں جی جناب کیسے ہیں آپ صاحب لوگ امید ہے کہ آپ صاحب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے میں نے اسمن کو پیچھا ہے چکن لے کے آئیں ابھی وہ چکن لے کے نہیں آئے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ چھوٹی سی بات شیئر کرنے بات میں آپ کے ساتھ چھوٹی سی یہ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ہمیں چاہیے ہم اپنے اندر مورل ویلیوز پیدا کریں اگر ہمارے اندر مورل ویلیوز نہیں ہیں تو ہم فیلیر ہیں ہمارا کوئی بھی گول ہے جس کو ہم اچیب کرنا چاہتے ہیں اگر ہم وہ اچیب کر بھی لیتے ہیں ہمارے اندر اچھے اخلاق یا اخلاقیات نہیں ہیں ارسمین کے ہم فیلیر ہیں آپ زندگی کے کسی موڑ پر پہنچ جائیں آپ ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں بزنس مین ہیں یا آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کامیاب انسان ہیں لوگوں کی نظر میں تو ہم کامیاب انسان بن سکتے ہیں بٹ اگر ہمارے اندر مورل ویلیوز نہیں ہیں تو ارسمین وی آر فیلیر امید ہے کہ آپ کو میری بات بوری نہیں لگی ہوگی اب چکن آ گیا ہے تو آئے ہم آپ کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کرتے ہیں ہاں جی جناب تو یہ چکن آ گیا ہے آج ہم بنانے لگے ہیں زنگر برگر اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ہم نے چکن چیسٹ پیس کو ساف کرنا ہے پہلے اچھی طرح سے اس کو کٹ لگائیں پھر اس کے اندر سے اس کی اچھی طرح سے سافر سافر موسیقی میرے موسیقی سافر موسیقی 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 ہاں جی تو آپ نے اس طرح سے اس کے پیس کار لینے ہیں میں نے سارا چیکن ساف کار لیا تھا اب یہ اس طرح سے ہم نے اس کے پیس بنانے ہیں یہ دیکھیں یہ میں پیس بنا کے رکھ رہی ہوں آپ کو نظر آ رہا ہے باریک باریک ہم نے اس کے پیس بنانے ہیں ہم لوگوں نے سارے پیس اسی طرح سے ہی لمبے لمبے باریک باریک کٹ کرنے ہیں موسیقی 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 ہم نے زنگر پیس بنانے کے لیے ان کو میرینیشن کر کے رکھ دیا تھا میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے چیلی ساؤس دو ٹیبل سپون چیلی گارلک ساؤس ایک ٹیبل سپون سفید میرچ ایک ٹیبل سپون کالی میرچ ایک ٹیبل سپون دڑا میرچ ایک ٹیبل سپون اس کو میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا دو گھنٹے کے لیے ہمارے گاؤں میں لیٹس نہیں ملی تو میں نے اس کے آلٹرنیٹ بند گھو بھی لے لی تھی اور اس کو میں نے کاٹ کے رکھ دیا ہے پیس کو فرائے کرنے کے لیے یا زنگر پیس بنانے کے لیے ہم نے ایک پیس تیار کرنا ہے جس کے لیے ہمیں چاہیے دو چمچ کاؤن فلور دو چمچ میدہ حسبیس آئی کا سالٹ ہے یعنی نمک ہے ایک چمچ میں نے لیا ہے بیکن پاوڈر ہاف چمچ میں نے لیا ہے دڑا مرچ اور ایک چمچ میں نے لیا ہے سفید میرچ ریڈ میرچ میں نے اپنشنل رکھی ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا سپائسی ٹاچ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ریڈ میرچ ایڈ کر سکتے ہیں اب یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی اس کا ہم پیس تیار کریں گے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس کا پیس تیار کرتی ہیں یہ ہم کڑا پیسٹ بنائیں گے بلکل ہم نے اس کو پتلا نہیں کرنا ہاں جی چناب تو یہ اس طرح کا پیس تیار ہو گیا ہے یہ بہت زیادہ نہ ٹھیک ہے نہ دھین ہے یہ دیکھیں کڑا ہی میں آئل ڈال لیا ہے سب سے پہلے میں اس کی فلیم آن کروں گی فلیم آن کر دی ہے اب زنگر پیس بنانے کے لیے میں نے چیل وارٹر لے لیا ہے بلکل تھنڈا پانی ہونا چاہیے یہ وہی چکن ہے یہ میں نے جو پیسٹ تیار کیا تھا وہ ہے دو کپ میں نے میدہ لے لیا ہے اب ہم اس طرح کریں گے پیس کو اٹھائیں گے پیس کے اندر ڈیپ کریں گے اچھی طرح سے اب ہم اس کو میدے میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے اس کے کرمز بنانے ہیں تاکہ یہ اچھی طریقے سے اس کا زنگر بان جائے آپ نے اس کو ہلکا ہلکا دبانا ہے میدہ لگا کے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنے اچھی اس کی کرمز تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ زنگر کے کرمز تیار ہو گئے ہیں بالکل آپ نے اس طرح کرنا ہے یہ کوئی ریسپی مشکل نہیں ہے نہ یہ کوئی راکٹ سائنس ہے کہ آپ نہیں کر سکتے یہ بہت ہی ایزی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اب ہم اس کو ٹھنڈے پانی میں ڈیپ کریں گے یہ دیکھیں پانی میں سے ہم نے نکال لیا ہے سیم پروسیجر جو پہلے ہم نے کیا ہے وہ ہی ہم اس کا اگین کریں گے ہلکے ہلکے سوفٹ ہاتھوں کے ساتھ آپ اس کو دبائیں گے یہ دیکھیں ہمارا آئل گرم ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر اس کو ڈیپ کریں گے اب آپ کی فلیم بہت زیادہ ہائے نہیں ہونی چاہیے میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو بتانا ہے تاکہ یہ اندر تک پاک جائے ہمارے گاہوں میں ہمارے گاہوں میں جنگر بن گول والے نہیں ملے یہ سمپل سے ملے ہیں تمینے کا چولو اس کے ہی ہم برگر پیار کار لیتے ہیں اگر آپ کے پاس اون ہے تو آپ اس کو 30 سیکنڈ کا ٹائم دے کے گرم کار لے اس کو اگر نہیں ہے تو آپ اس کو تبے پہ بھی گرم کار سکتی ہیں اب میں اس کو اون میں رکھیں گے گرم ہوں گے ہیں اب ہم اس کو بھائی نکال لے کے لیے یہ دیکھیں ساتھ ملک کے لیے ہم نے اس کو پرائے کرنا ہے جب یہ گولڈن براؤن سا کلرس کا آ جائے گا تو اب ہم اس کو بھائی نکال لیں گے برگر پی سوس کیاہ کرنے کے لیے میں اک چمچ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی مائلیز میں اس کے اندر ایڈ کروں گی مسترڈ پیسٹ ایک چمچ میں اس کے اندر مسترڈ پیسٹ ایڈ کی ہے آپ نے کیچپ سکتی اندر ایڈ کرنی ہے یہ ہم برگر سوس دیار کریں گے اس کو اچھی طرح تook spin ہاں جی تو یہ ہماری کچھ اس طرح پیسٹ تیار ہوا گئی ہے یہ دیکھیں ہمارا برگر پیس پیس پیار ہو چکا ہے کتنا پیارا ہے پیار ہوا ہے ساتھ سپ ہمارے پیس پیار ہو رہے ہیں اور اسے سلے پر ہم اپنا برجر پیار کریں گے یہ چمچ میں نے اوائل ڈالا ہے اس کے اوپر پیار ہم نے براؤن کار لیا ہے اب ہم اس کو تار لیتے ہیں پہلے ہم نے یہ پیس لگانی ہے برجر کے اوپر یہ دیکھیں اس کے بعد ہم کیچپ ایڈ کریں گے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا برجر پیار ہو گیا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ بھی لگ رہا ہے آپ لوگ رہ سکتے ہیں اسی طرح ہم سٹیپ بائی سٹیپ سارے برگر پیار کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ہاں جی جناب ویک ایزی ہوم میری ریسپی پور جنگر برگر ویڈی ہے ہاں جی امید ہے کہ آپ کو پسندہ ہی ہوگی پلیز آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو سبسکرائب شیئر الافیز تاریا ی کسی جناب